اسلام علیکم تو آج ہم بات کریں گے فائنلی ایم ڈی کیٹ کے بارے میں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے ایم ڈی کیٹ کے بارے میں ایک ایمپورٹنٹ پیش رافت ہوئی ہے پی ایم سی نے یہ اعلان کیا ہے کہ تقریباً آگست سے سبتمبر کے درمیان میں اکتیس سبتمبر تک تمام بچوں کا جو ہمارا ایم ڈی کیٹ ہوگا وہ ہو جائے گا اور یہ ہوگا بھی آن لائن آن لائن سے مراد یہ ہے کہ جس طرح آرمی میڈیکل کالیج والے اپنا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ اسی وقت کمپیوٹر کے اوپر بٹھا گیا آپ کو آپ جاتے ہو سینٹر کے اندر کمپیوٹر کے پر آپ ایم سی کیوز کرتے ہو اور اسی وقت آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے کتنے مارکس ہیں اگر اسی وقت نہ بھی بتایا تو ایک دو دن بعد آپ کا ریزلٹ آ جائے گا کہ کتنے نمبر آئے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہاو ٹو گیٹ ون نائنٹی پلس مارکس این ایم ڈی کے ہیں دیکھیں میرا نام ہے خلیل عباس لاشاری اور میں نے ٹوینٹی ٹوینٹی میں ایم ڈی کیٹ کا پیپر دیا یعنی کہ لاسٹ میں میں پیپر دیا ایم ڈی کیٹ کا جو کہ میرا خواب میں تھرٹی فرسٹ اکٹوبر کو ہوا تھا وہ میں نے پیپر دیا اور میرے ون ایٹی فائف مارکس آئے تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس بندے کے ون ایٹی فائف مارکس آئے تو وہ ایم ڈی کیٹ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ون نائنٹی پلس مارکس کیسے لینے تو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں میرے سے ایک غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں ون نائنٹی پلس مارکس لینے سے رہ گیا تو میں آپ کو وہ غلطی بھی بتاؤں گا اور اس کے علاوہ بھی ٹپس بتاؤں گا کہ آپ کیسے اس غلطی سے بھی بات سکتے ہیں اور ون نائنٹی پلس مارکس سکور کر سکتے ہیں تو میں نے جو ایف ایسی کی ایسٹران کالیج سے اگر جن لوگ کو ایسٹران کالیج کا نہیں پتا تو ایسٹران کالیج ایک کالیج ہے جو کہ سکس روڈ کے اوپر راولپنڈی میں سیچویٹڈ ہے اور یہ ایک نیا کالیج ہے یعنی کہ تین چار سال ہوئے ہیں اور ہم اس کا فرسٹ بیچ تھے اور میں نے ایسٹران کالیج سے ایف ایسی کی تو میں نے ون تھاؤزن سکسٹین مارکس لئے اس کے بعد میں نے ایم ڈی کیٹ جو کی وہ بھی میں نے ایسٹران کالیج جو ہے نا یہ ایک ٹارشی اکیڈمی ہے یہ بھی سکس روڈ میں ہے تو ٹارشی اکیڈمی سے میں نے ایم ڈی کیٹ کی پرپریشن کی اور میں نے ایم ڈی کیٹ کے اندر بھی وان ایٹی فائیف مارکس جیسے میں آپ پہلے بھی بتا چکا ہوں میں نے وان ایٹی فائیف مارکس لئے ایم ڈی کیٹ میں تو دیکھیں 185 marks mdcat اور میرا جو aggregate بنا وہ بنا میرا خیال میں 92.75% اور اس aggregate کے ساتھ میں نے راول پنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور اس وقت الحمدللہ میں فرسٹیر mbps کا سٹوڈنٹ ہوں راول پنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو دیکھیں یہ جو ہے نا mdcat اس کی یہ multifactorial یعنی کہ different factors کے اوپر depend کرتا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ لوگ آپ کو نا جو آپ کا background knowledge ہے نا یہ بہت matter کرتا ہے یعنی کہ آپ کس کہاں سے آپ پڑھ کر رہے ہیں فس یعنی کہ آپ کا college کیسا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس چیز کے اوپر بھی کرتا ہے کہ آپ time کو کیسے manage کرتے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ short time ہوتا ہے یہ اس دفعہ مجھے میرا خواہد میں میرا قزن بتا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس دفعہ کچھ زیادہ time ہے مجھے confirm نہیں ہے مگر پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک mcqs کے لیے 45 seconds ہوتے تھے تو اب اس 45 seconds کے اندر آپ نے mcqs کو پڑھنا بھی ہے اس کے options کو بھی پڑھنے اس mcqs کا جو options کو پڑھ کے پھر اسے سمجھنا ہے سمجھ کے پھر آپ نے اس کے جو tick کرنا ہے جو correct option ہوگا اور tick کرنے کے بعد پھر آپ نے وہ bubble fill کرنا ہے تقریباً پانچ سے 10 seconds تو آپ کو bubble fill کرنے میں ہی لگ جائیں گے تو باقی آپ ہم دادہ لگا لیں اور یہ سب کچھ practice کے اوپر depend کرتا ہے تو اب ہم سب سے پہلے بات ڈاز کرتے ہیں کہ کیا ریسورس جن سے ہم ڈیٹ پرس مارکز گیں گے کر سکتے ہیں اور آخر میں آپ کو میں وہ غلطی بتاؤں گا جس کی وجہ سے میرے van ریٹی فائف مارکز ہے تو دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا یہ textbooks ہے ٹھیک ہے یہ موسٹ important pillar ڈیٹ کا جس بچے کو نا text books نہیں آتی نا جو ماری standard textbooks ہ گی بکھرہ نہیں جو standard textbook پنجاب کی فڑھ جب حال کوئی بچہ پنجاب سے ہے تو وہ اپنی پنجاب کی ٹیکس بک پڑے اگر کوئی فیڈرل سے تو وہ فیڈرل کی پڑے فیڈرل والے کو پنجاب کی ضرورت نہیں اور پنجاب والے کو فیڈرل کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے کوئی ایسا ایم سی کیوز نہیں ہے جو کہ فیڈرل کی بک میں ہے اور پنجاب میں نہیں ہے اور آپ کو پتہ سوشل میڈیا کا دور اگر کوئی ایسا ایم سی کیوز آ بھی گیا تو بچوں نے ایسا رولہ ڈال دے گا جس طرح پچھلے سال ہوا تھا کہ آٹومیٹکل انہیں کینسل کرنا پڑے گا وہ ایم سی کیوز اور اس کا مارکس دینے پڑے گے ٹھیک ہے تو ایسا ایم سی کیوز مجھے نہیں رہتا کوئی آئے تو سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ کو ٹیکس بکس آنی چاہیے اور یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جو وان سکسٹی مارکس ہے نا وان سکسٹی مارکس وہ جو ہے نا وہ آپ کے بک بیسٹ ہوں گے یعنی کہ سیمپل سیمپل سٹیٹمنٹس ہوں گی ان کو آپ نے آنسر لگانا ہوگا ٹھیک ہے اچھا وان سکسٹی مارکس اس کا مطلب ہے کہ ایٹی پرسن مارکس آپ نے جس بچے نے ٹیکس بکس اچھے طریقے سے پڑی بھی ہیں نا وہ لے سکتا ہے اب پیچھے رہ گے فورٹی ٹھیک ہے میں ان دس مارکس ہی نہیں بات کر رہا جو اس دفعہ انکلوڈ ہوئے ہیں کہ جو ہمارا وہ پتہ نہیں کون سا پیپر ہے دس نمروں کا وہ چیک کریں گے وہ بات ابھی چھوڑ دیں یہ جو فورٹی مارکس ہے نا یہ آپ کے کونسیپٹ کو دیکھیں گے اب ان فورٹی مارکس کو کیسے لینے اور یہی اصل میں ڈیسائیڈنگ ہوتے ہیں دیکھیں وان سکسٹی پلس مارکس میں نا تقریبا آ جاتے ہیں کوئی سات آدار چھے آدار بچے اور جبکہ پنجاب میں ٹوٹل جو سیٹس ہیں نا وہ کل ملا کے کوٹا وغیرہ سب کچھ اور موسٹ ترٹی فور ہنڈر سیٹس ہیں اور جو اپلیکنٹس ہوتے ہیں وہ ٹوٹل سیکریمنٹ سیونٹی تھاؤزن کے قریب ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سیونٹی تھاؤزن یعنی کہ جو پاسنگ ریشو ہے وہ آلماسٹ 2% 2.1 2.2% ہے 2.1 2.2% جو لوگ ہیں وہ ایم بی بی ایس میں ایمیشن لے پاتے ہیں اور باقی سب ڈس کوالیفائی ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ایوان سکسٹی مارکس کو انشور کرنا ہے ٹیکس بک کو اچھے طریقے سے بائیو کمیسٹی اور فیزکس پارٹ 1 اور پارٹ 2 کی اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ وہ جو سلیبس جو پی ایم سی نے جاری کیا ہونا اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں ٹاپکس کو نا مارکس کر لیں ٹھیک ہے ٹاپک کو مارک ایسے کر لیں کہ جو بھی آپ کی ٹیکس بک ہے اس کے پر جو ٹاپک پی ایم سی کے اندر اندر اس کے اوپر لکھ دے چھوٹا تھا اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ٹاپک میں نے پڑھنا ہے اور یہ ٹاپک میں نے نہیں پڑھنا اکثر بچے ایم ڈی کیٹ میں اس وجہ سے بھی ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹاپک پڑھ لیتے ہیں جو کہ ایم ڈی کیٹ میں آنے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کا سلیبس اچھی طرح پڑھ کے اور وہ ٹاپک مارک کر لیں یہ جیسے جیسے آپ کو ٹاپک پڑھاتے جائیں آپ نے وہ ٹاپک کرتے جانا ہے اچھا دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ نوٹس اب نوٹس میں کون کون سے نوٹس آ جاتے ہیں میں بتاتا ہوں دیکھیں نوٹس کے اندر نا سب سے پہلے جو ٹیچر کے لیکچرز ہیں نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹیچر کے لیکچرز کو ایک ٹیبولر فارم میں نا یعنی کہ نیٹ نیٹ ٹیچر کے لیکچرز لکھتے جائیں ہر سبیٹ کے سپیچر ٹیچر کے لیکچرز ہوتے ہیں ہر سبیٹ کے سیپریٹ سیپریٹ آپ لکھتے جائیں ٹھیک ہے اچھا اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کا پیپر سے ایک دو دن پہلے آپ نا سب کو ایک بار دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس وقت جو ہے نا وہ سارے کی ساری بک تو نہیں یاد کر سکتے لہذا ہم ٹیچر کے لیکچرز سے نا مین مین پوائنٹس جو ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور ایم سی کیوز کی جو ٹپس اور ٹرکس ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں ٹیچرز لیکچرز میں بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے نوٹس بنانے دوسری جو اہم بات ہے جو کہ سب سے امپورٹن سبجیکٹ اور مشکل سبجیکٹ لگتا ہے اس کو ایم ڈی کیٹ کے سٹوڈنٹس کے لئے وہ ہے فیزکس کے جو فارمولاز ہیں ٹھیک ہے فیزکس کے جو فارمولاز ہیں نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ فیزکس کے فارمولاز کو سپریٹلی کہیں پر ان کے نوٹس بنا لینے ہیں ہر چپٹر کے فارمولاز جیسے جیسے آپ کو نیا فارمولاز پتہ لگے وہاں جا کے نوٹ ڈاؤن کر لیں فائدہ یہ ہوگا کہ جب انٹی ٹیسٹ دینے سے ایک رات پہلے آپ ان سب فارمولاز کو دیکھ لیں گے تو انٹی ٹیسٹ میں جا کے آپ کو فارمولے بھولیں گے نہیں ٹھیک ہے مجھے خود یاد ہے کہ میں ایم سی کے میرا فیزکس کے ایک ایم سی کی اس کا وہ میں نے کئی بار اس کی پریکٹس کی ہوئی تھی جب میں ایم ڈی کیٹ کے اندر وہاں مطلب پیپر دینے بیٹھا تو مجھے اس کا فارمولا ہی بھول گیا ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے یہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا ہوا تھا میں نے فیزکس کے فارمولاز کے لیے ایک سیپریٹ میں نے وہ بنایا ہوئے تھے نوٹس بنایا ہوئے تھے ٹھیک ہے اور میں نے یاد بھی میں وہاں سے کر کے گیا تھا لیکن پھر بھی بھول گیا لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ اتنے اچھے طریقے سکنا ہے کہ آپ بھولنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے اب اس کے اندر فارمولا کے اندر ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے دیکھیں فیزکس کے فارمولاز کے اندر آپ کو تیچر شارٹ کٹس بتاتے ہیں کچھ ایم سی کیوز دیتے ہوتے ہیں جنہیں اگر ہم ایک سسٹیمک میں میں کرنا شروع کر دینا تو وہ پورا پورے پیج بھی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو ٹیچر کے شارٹ کٹس ہوتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایم سی کیوز ہوتا ہے وہ چھوٹے سے فارمولے سے جو کہ ہمارے بک میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا اس سے ہو جائے گا تو آپ نے وہ جو ٹیچر کے شارٹ کٹ فارمولاز ہیں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں وہ بھی آپ نے کرنے اچھے طریقے سے کرنے شارٹ کٹ فارمولا اگلی بات اگلی بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے نا بائیو کے جو ٹیبلز ہوتے ہیں بائیو کے اندر ویلیوز دی ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک دیوئے پلانٹ سیل اور انیمل سیل سوری جو پروکریوٹک سیل اور یوکریوٹک سیل ان کے کمپیریزن میں بائیو کے میسٹری میں رکھن میں سیکنڈ ڈیر کا چپٹر نمبر ٹو ہے ٹو ہے بائیو مالیکیوز میں ٹھیک ہے تو آپ نے وہ جو ٹیبل اچھے طریقے سے کرنا اس سے ہر بار ایم سی کیوز مان جاتا ہے اسی طرح جنیٹکس کے ایم سی کیوز ہیں ان کی اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے وہاں سے بھی ایک نا ایک ایم سی کیوز ضرور آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہو گئیں اچھا اس کے بعد پریکٹس بکس پہ آ جاتے ہیں جو کہ آپ جس بھی اکیڈمی سے کریں گے پاکستان کے اند مرکتین مٹین میں جھلے تو پاکستان کے اپنی بھی نمبر ٹھیک ہے تو ان کی پریکٹس بکس ضرور ہوتی ہے آپ تپریکٹس بکس میں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وہاں پر سارے أم سی کیوز جو ہے نا ان کی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں جو بندہوں میں کیا کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یار ایک تو آپ تجاہیے سب کے سب کے جب آپ اپنے ساری کر لے اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ آپ نے آہ اگر آپ کے مطلب ایک possible ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوسرے جو آپ کے مطلب اکیمی دین اگر کوئی بچہ کیپس میں پڑھتا ہے تو وہ صرف کی books کے اوپر علائے نہ کریں بلکہ steps کی books میں نے دیکھا اچھی ہیں ٹھیک کی اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ stars کی جو books ہیں وہ سب سے اچھی ہیں مطلب stars کی books جائیں ان کے اندر mcqs to the point ہے to the point سے مراد ہے کہ ایسے mcqs ہیں جو کہ md cat میں آتے ہی آتے ہیں اچھے اچھے سیمپل سے مطلب زیادہ کمپلیکسٹی میں نہیں ہے اسی طرح آپ جس اکیڈمی میں پڑھتے اس کی تو بکس لازمی ہی کریں ٹھیک ہے جہاں سے بھی یعنی کہ آپ کو ایم سی کو اس کا میٹیریل ملے نا پرپریشن کر لیں ٹھیک ہے تو ایم دی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایس آل آباوٹ پریکٹس اب میں آپ کو اپنی غلطی بتاتا ہوں دیکھیں میں نے کیا کیا میں نے فر ایزمپل میں جب ایم دی کے اپنا پیپر کر رہا تھا بی ایم سی کا ہا تو میں نے فورگنہ پرняя فورٹی وان فورٹی ٹو یہ میری question sheet کے اوپر یوں sequence تو میں نے کہا کیا یہاں پر پڑھا ایم نے کہا ٹھیک ہے اب یہ جو ملی bubble sheet میں وہاں پر نا غلطی سے جا کے فورٹی کے اوپر نا فورٹی واamyا وہاں پر میں نے نا فورٹی وان کی اوپر لگا دیا ٹھیک ہے فورٹی وان کے اوپر میں نے فورگنہ پر اس فورٹی وان کہتا تھی تو میں یہاں جا کر سی لگا دیا ٹھیک ہے بھئی ہو گیا میں نے کر دیا اب اب اگلے جو سانا وہ میں جلدی میں تھا نا بائیو کا پورپورسن جار گا تھا اچھی طرح یاد رکھیں اب یہ میں نے یہ فورٹی ٹو والا جو سانا اس کو سکپ کر دیا اب مجھے نہیں بتا میں نے اس فورٹی ٹری والے کو فارغزم پیس کرتا بھی اب میں نے یہاں پر بھی میں تو اپنے خیالوں میں ہوں نا کہ میں نے فورٹی ٹو والا کیا ہوا ہے تو میں نے یہ فورٹی ٹو پر نا بی لگا دیا اب دیکھیں اس طرح کیا ہوا میرے تین ایم سی کی اوت غلط ہو گیا اب آپ کو بات سمجھ آ رہے ہوگی نا میرے اسی طرح تین ایم سی گھلت ہو کہ جب میں فورٹی فور کے اوپر یہاں پہنچا نا تو فورٹی فائف کے اوپر یہاں پہنچا تو میں نے دیکھا یہاں پر فورٹی فور چرڈ ہے وہاں پر موٹی فر پھر مجھے پتہ لگا کہ میں چار ایم سی گھلی اس میں غلط کر بیٹھا تو خیر میں پینک نہیں ہوا اگر آپ کے ساتھ بھی اس کبھی ہو جائے پہلے تو آپ نے پریکٹس اتنی کرنی کہ ایسا نہ ہو ٹھیک ہے اگر ایسا ہو بھی جائے تو پینک نہیں ہونا کیونکہ دیکھیں وان ایٹی پلس یعنی وان ایٹی فور وان ایٹی فائف ایسے نمبر آج ہے مطلب آپ کا ایڈمیشن ہو جانا ہے یہ جائے غازی خان میڈیکل کالج میں بھی ہو جائے ٹھیک ہے آپ اپنے پیرنٹس کو جو ہے نا وہ تقریبا ستر لاکھ اسی لاکھ سے بچا لیں گے تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ مطلب کس میڈیکل کالج میں گئے ہیں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ آپ نے چونتیس سو میں سے آپ ایک بچے ہیں پنجاب کے اندر ستر ازار میں سے چونتیس سو بچوں میں سے ایک بچے آپ بھی ہیں ٹھیک ہے تو اس بات کا خاص خیار رکھنا ہے اور اس کے علاوہ ایک میرا جو تھا نا وہ کیمیسٹری کا ایم سی کیوز تھا وہ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے مجھے آتا تھا پر وہ جو کیمیسٹری مجھ سے نا جلدی میں میں نے اس کا جو آپشن تھا وہ غلط لگا دیا بعد میں جب میں نے اس کو دوبارہ ایک بار ریڈ کر کے دیکھا تو میں نے کہو یار وہاں پر تو میں نے اب لگا دیا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا تو لہٰذا ان چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ام ڈی کیٹ کی تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے ہمیں دوبارہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلی چیز ہے ٹیکسٹ بکس اس کے بعد ہے ٹیچر کے نوٹس اس اس کے بعد ہے آپ کے اپنے نوٹس ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو بتا ہے فیزکس کے خاص طور پر پھر شورٹ کٹ فارمولا تیسری چیز جو ہے نا وہ وہ یہ ہے کہ پریکٹس بکس تو جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کے جو ایم سی کیوز کو سالف کرنے کی آپ کے اندر نا جو ابیلیٹی ہوگی وہ پڑھتی جائے گی تو ان سب کے اوپر عمل کر کے انشاءاللہ انشاءاللہ